السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ تو حسو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تو عام لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے کھری ایسے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی تین بڑی خبر آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو گھر آپ کوئت میں رہتے ہیں کوئت کے حالات واقعہ سے واقعہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو آپ سے اس لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئت منسٹی آف انٹریئر کی طرف سے اپڈیٹ جاری کرتے ہو بتایا یہ گیا ہے کہ کوئت کے تمام تر گورننیٹ میں انٹری ویجا اور فیملی ویجا اوپن کر دیا گیا ہے آج سے جو لوگ بھی فیملی ویجا انٹری ویجا پر کوئت آنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کے لئے ویجا جو ہے وہ اوپن کر دیا گیا ہے جبکہ یہاں پر بتایا یہ بھی گیا ہے کہ جن لوگوں کو انٹری ویجا یا فیملی ویجا چاہیے ان کو ایم و آئی کی ویب سائٹ پر جا کر بک کرنا ہوگا اور ساتھ میں یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویجا صرف ان لوگوں کو ہی جاری کیا جائے گا جنہوں نے فائزر ایشٹریجن کا موڈرنہ کی دونوں ڈوست جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے یا فر جونسن این جونسن کی ایک ڈوست کمپلیٹ کر لی ہے ان لوگوں کو ہی شریف فائملی ویجا انٹری ویجا جاری کیا جائے گا اور ان لوگوں کو ہی کوئت آنے کی شریف پرمیشن جو ہے وہ دی جائے گی اس کے لئے ونگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت ایم و آئی کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کرتے ہو یہ گیا ہے کہ آج سے جو لوگ بائک ڈیلیوری سرویس کا کام کرتے ہیں ان کے اوپر پبندی جو ہے وہ لاغو کر دی گئی ہے کہ وہ تمام لوگ رینگ روڈ اور ہائیوے کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں ڈیلیوری کرنے کے لئے جانس تو آج سے اپ بندی جو ہے وہ لاغو کر دی گئی ہے کہ جو لوگ بائک ڈیلیوری سرویس کا کام کرتے ہیں وہ تمام لوگ ہائیوے اور رینگ روڈ کا اب ڈیلیوری سرویس کرنے کے لئے اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ فرسٹ، فورت، فیفٹ، سکس، سیبنگ رینگ روڈ اور ساتھ میں سیکھ جاویر ال احمد ال سبا جو ویریج ہے اس کا اور اسی طریقے سے جو رینگ روڈ، ہائیوے وغیرہ ہیں اس کا جو بائک ڈیلیوری سرویس والے ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں آج سے یہ نیا کانون جو ہے وہ لاغو کر دی گیا ہے یہ ببندی لگا دی گئی ہے اس کے لئے انگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئید ٹرافک ڈیپارمنٹ کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کرتے ہو یہ گیا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران پچیس ہزار دو سو بیاسی خلاف فرجیاں ٹرافک کی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہیں جس میں دو سو چھے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو بنا ڈرائیوین لائسنس کے گاڑی چلا رہے تھے جبکہ یہاں پر تمام فیملی یعنی جو ماں باپ ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں اگر ان کی عمر کافی زیادہ کم ہے تو ان کو گاڑے چلانے کی پرمیسن بلکل بھی نہ دیں اور گاڑے چلانے سے ان کو رکیں اسی طریقے سے اور بھی کئی طرح کی خلاف فرجیوں پر الگ الگ جرمانے بھی کیا گیا ہیں اور کئی لوگوں کو اور بھی گرفتار کیا گیا ہے اور کئی گاڑیوں کو بھی جبت کیا گیا ہے جو ٹرافک کے رولز کو فولو نہیں کر رہے تھے تو یہ دوستو آج کی قویت کی کچھ بڑی اور امپورٹن جو اپ ڈیٹ آ رہی تھو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی آپ کو قویت کے حوالے سے جو بھی تیترین اپ ڈیٹ تیترین جنکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ